وزیراعظم ران خان کی قریبی ساتھی اور معاون خصوصی برائے سیاسی امور اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن نئی ملحق کی تطفیم کراچی کے گزری قبرستان میں کر دی گئی ہے ان کے نماز جنازہ ڈیفنس کی آئس شاہ مسجد میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں گورنر سندھ گورنر پنجاب وزیراعلا پنجاب سمیت سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی وزیراعظم ران خان صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے نئی ملحق کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے نئی ملحق کو دوزار اٹھارہ میں بلڈ کینسر کی تشخیص ہوئی تھی جس کے بعد علاج جاری تھا جولائی دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی انتخابی کامیابی اور اس کے بعد حکومت سازی میں نئی ملحق نے اہم کردار ادا کیا وزیراعظم عمران خان نے انہیں سیاسی امور کا معاون خصوصی مقرر کر رکھا تھا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سینیٹر فیصل جعوید خان صاحب بہت شکریہ فیصل ہمیں وقت دینے کے لیے نئی ملحق صاحب ہمیں نہیں رہے آپ ان کی شخصیت اور جس طرح کی وہ پولیٹیکل نیریٹیو ایک بلڈ اپ کرتے تھے کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جی نئی ملحق کی شخصیت تو کمال کی ایک شخصیت تھی کھلے دل کے آدمی تھے ہسی مزاک کرنا جب ہم جلسوں میں جاتے تھے راستے میں پورے راستے ہمیں لطیفے سناتے تھے گانے سناتے تھے عمر میں ہم سے بڑے تھے لیکن کمال کی دوستی تھی اور پارٹنر بولتے تھے پارٹنر کیا حال ہے نئی ملحق بہت مس کر رہے ہیں ہم آپ کو اور نئی ملحق کی بہت بڑی کانٹریبیوشن عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ساتھی تھے ڈٹے رہے ساتھ کھڑے رہے اور انتھک میند کی کمال مطلب فٹنس بھی آپ دیکھیں نا ان کا جو سٹیمنہ تھا وہ بہت اچھا تھا صبح سے لے کے رات تک کام کرتے تھے ہر چیز کے اندر انوالو رہتے تھے فوکس رہتے تھے بڑا ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزرا اور ان کے بغیر بنی گالا جو ہے وہ سونا سونا ہے کیونکہ وہ نہ صرف پی ٹی آئے بلکہ عمران خان کی فیملی کا ایک بہت بڑا کامپننٹ کے طور پر جانے جا دیا تھے کہ ایک نے قریبی ان کے دوست تھے نائنٹین ایٹیز سے عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور جب وہ سندھ کے پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئے سندھ کے اس وقت ہمارے جب وہ جلسے ہوتے تھے مجھ سے پہلے وہ کامپیرنگ کرتے تھے تو سٹیج پر انہوں نے بہت ساتھ دیا بہت کچھ سکھایا اور خاص طور پر جب ہماری ٹائم مینجمنٹ کا ایشو آتا تھا کہ لمبی لمبی تقریریں ہوتی تھی ان مقررین کو روکنے میں نائن بھائی کی مجھے ہمیشہ مدد کی ضرورت ہوتی تھی بہت شکریہ جی فیصل جعوید خان صاحب موجود تھے کچھ یادے تازہ کر رہے تھے نائن ملحق صاحب کی نائن ملحق صاحب کے بارے میں جیسے وہ بتا بھی رہے تھے کہ ان کے بغیر تو ایسا ہے کہ جیسے پورا بنی گالا بھی سنا سنایا اور ساتھ نے مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ فیصل سے پہلے یہ بھی بہت سائی تقریر ہم دیکھیں جب سپیشلی بیلکم کرتے ہیں جو جلسہ پورا گرمانہ ہوتا ہے لوگوں کو تو اس پیر نائن ملحق صاحبی تھے تو ان کی خدمات کو پاکستان دریگن صاحب ہمیشہ یاد رکھے گی